شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سعید بن المسید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا مرض الموت شروع ہوا تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے برمایا اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لئے گواہی دوں گا یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں کہنے لگے کہ اے ابو طالب کیا آپ عبداللہ کے دین سے پھر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ ابو طالب کے سامنے پیش کرتے رہے اور وہی بات کہتے رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی گواہی دوں گا یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آہری بات کہی وہ یہ تھی کہ عبداللہ کی ملت پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور بل ضرور آپ کے لئے معفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے لئے معفرت کی دعا کرنے سے رکن دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ترجمہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقین کے لئے معفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو ان پر ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزہی ہیں اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیات اللہ جل جلالہو نے نازل فرمائی ترجمہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے منصور بادشاہ نے ہواب میں موت کا پرشتہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ میری کتنی عمر باقی ہے موت کب آئے گی پرشتے نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا منصور پریشان ہو گیا کسی نے تعبیر دی کہ عمر میں پانچ دن باقی ہے کسی نے کہا پانچ ماہ کا اشارہ ہے کسی نے پانچ سال کا کہا حضرت امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا تو آپ نے پرمایا یہ اشارہ ہے کہ موت کا وقت پانچ معیبات میں سے ہے اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیکی کا راستہ دکھانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے